موسیقی حالانکہ پریزیڈنٹ ڈونالڈ ٹرمپ کے اڑیل رویے اور بے سوچے سمجھے کچھ بھی بولنے کی عادت اس میں رکاوٹ بن سکتی ہے بڑی خبر یہ ہے کہ سنڈے کو ایران کے پریزیڈنٹ حسن روحانی نے کہا ہے کہ اگر امریکہ ایران نیوکلئر ڈیل میں واپس آ جائے اور ایران کے خلاف لگائے گئی سبھی پابندیاں ہٹا لے تو ہم باتشیت کے لیے تیار ہیں آپ کو یاد ہوگا اب سے پہلے ایران کے جو سپریم لیڈر ہیں آیت اللہ خامنائی وہ کہہ چکے ہیں کہ ایران اور امریکہ کے بیج میں کوئی بات چیت نہیں ہو سکتی چونکہ ہم ٹرمپ پر بھروسہ نہیں کرتے اب سے پہلے وہ نیوکلئر ڈیل سے نکل چکے ہیں اس لیے اب ہم کیسے بھروسہ کریں لیکن اب ایران کے پریزیڈن نے کہا ہے دو شرطیں لگائی ہیں کہ آپ نمبر ایک اپنی جو ڈیل جو تھی جو دوہزار پندرہ میں ہوئی تھی اس میں یا تو واپس آ جائیں دوسرے پابندیاں ہٹا لیں یعنی دو چیزیں اگر امریکہ کر لے تو اس کی تو ڈیفیٹ اس کی ہار بلکل کنفرم ہو جائے گی اور یہی دو مانگیں ایران کر رہا ہے اس میں ایران اپنی طرح سے اس مسئلے کو حل کرانا چاہتا ہے اور وہ اپنی طرح سے طاقت بھی دکھا رہا ہے روانی نے کہا ہے کہ امریکہ ہمیں دھنکانہ بند کر دے ایران نے اب تک جو سبر کی پولیسی تھی اسے چھوڑ کر جوابی کارروائی کی پولیسی اپنا لی ہے اب ایران کا کہنا ہے کہ پرمانوں سمجھوتے یعنی نیوکلر ڈیل سے جڑے کسی بھی خدم کا سختی سے جواب دیا جائے گا پچھلے مہینے اومان کی کھاڑی میں دو تیل ٹینکروں میں دھماکے اور ایران کے ذریعے امریکی خفیہ ڈرون کو مار گرانے کے بعد سے دونوں ملکوں کے بیچ سخت تناہ ہوئے آپ کو یاد ہوگا کہ اس کا الزام اس کا آروف ایران پر لگایا تھا امریکہ نے لیکن اس کے کوئی ثبوت نہیں آسکے تھے جو یونیٹڈ نیشن کی طرف سے جانچ دل جانچ کر رہا تھا اس میں وہ بھی ایران کا نام نہیں لے سکے سعودی عرب نے ایک بار امریکہ کی طرف سے جب پومپیوں نے جو امریکہ کے ودیش منتریاں انہوں نے جب الزام لگایا تھا تو ان کے الزام کو ایک طرح سے دھورایا تھا اس کے بعد سعودی عرب یا یونیٹڈ عرب ایمیریٹس بھی اس آروف کو اس الزام کو ایران کے خلاف نہیں دھورا سکے ہیں اس سے پہلے جرمنی فرانس اور بریٹین میں بریٹین نے انترناشتریہ پرمانوں سمجھوتے کے تحت سینکت کارلوائی یوجنہ کے سبھی میمبر دیشوں کی بیٹھک بلانے کی اپیل کی تھی ان دونوں ان دیشوں کے مطابق امریکہ کے لگاتار ایران پر پابندیاں لگانے اور ایران کے اس سمجھوتے کے پرویزنز کو توڑنے کی وجہ سے خطرہ بڑھتا جا رہا ہے یہ جو پرویزنز کو توڑنے کی بات ہے وہ بہت دلچسپ ہے امریکہ خود پرمپ صاحب اعلان کر دیتے ہیں کہ ہم اس ڈیل میں نہیں ہیں حالیٰ کہ امریکہ نے اس پر سائن کیا تھا براک اوبامہ کے زمانے میں اس کے بعد ایک سال تک ایران انتظار کرتا ہے کہ یوروپیہ دیش اپنے وعدوں کو پورا کریں گے لیکن وہ بھروسی دلاتے رہے لیکن وہ وعدے پورے نہیں کر سکے ان وعدے کے پورے نہ ہونے کے بعد ایک سال کے بعد ایران نے باقاعدہ دو مہینے کا ایک الٹی میٹن دیا جس میں کہا کہ ہم جو ہم نے وعدے کیے تھے اب ہم ان کو کم کرنے کی شروعات کریں گے جس میں انہوں نے جو تیس کلو تک انریشت یورینیم رکھنے کی لیمٹ تھی اس کو پار کیا اور اس کے بعد جو انریشمنٹ کی پرسنٹیج تھی 3.67 اس سے بڑھا کر انہوں نے ساڑھے چار پرتیشت ساڑھے چار پرسنٹ کر دیا ہے امریکہ کی دھمکی اور یورپ کی نکاراتمک یعنی نیگٹیو رییکشن کے باوجود ایران نے انٹرنیشنل جو یہ پرمانو سمجھاتا تھا اس کے تحت یورینیم سنمردن یعنی انریشمنٹ جو ہے وہ بڑھا دیا جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا اور جو اسٹاک کی لیمٹ تھی وہ بھی بڑھا دی اور اب چونکہ امریکہ کا ڈرون گرائے جا چکا ہے اس کے علاوہ ایران نے یہ کہا ہے کہ ہم کسی بھی دھمکی میں آنے والے نہیں ہیں ایک اور خبر جو میں نے آپ کو پچھلے ہفتے دی تھی کہ امریکہ نے اومان کے ذریعے جو ایران کا نزدیکی عرب دیش سمجھا جاتا ہے اس کے ذریعے ایک میسیج دیا تھا کہ ہم ایک کم سطح کا چھوٹا حملہ کرنا چاہتے ہیں ایران پر اپنی عزت بچانے کے لیے لیکن اور ایران کی طرف کو یہ اپیل کی گئی تھی کہ وہ جوابی کالروائی نہ کریں اس پر ایران نے کہا تھا کہ ایسا ممکن نہیں ہے اگر آپ حملہ کرو گے تو ہم اس کو جنگ کی شروعات سمجھیں گے اور شروعات ہوگی تو ہم اپنے طریقے سے جواب دیں گے اور جنگ ختم تب ہوگی جب ہم چاہیں گے تو اس کے بعد پھر یہ خبر بتائی گئی کہ ڈونالڈ ٹرمپ نے دس منٹ پہلے ہی حملے کا جو آرڈر دیا ہوا تھا وہ واپس لے لیا تو اصل کہانی یہ بعد میں سامنے آئی تھی جب ایران کے ایک بڑے عدیکاری نے یہ بتایا تھا کہ ہم سے کہلوایا گیا تھا کہ ہم ایک چھوٹا عملہ کرنا چاہتے ہیں آپ ہم پہ جوابی کالروائی نہ کرنا تو یہ ایک ایسی صورت ہے انٹرنیشنل پولیٹکس میں جس میں امریکہ اکیلا پڑھتا جا رہا ہے خود یورپی یونین کے ملک یہ نہیں سمجھ پا رہے کہ کیا صورت ہو پرانچ کے پریزیڈنٹ کی طرف سے ایران کو باقاعدہ کہا گیا ہے کہ ہم اس نیوکلئر ڈیل کو جو ایران کے ساتھ ہم نے وعدے کیے تھے اسے ہم پورا کرنے کی کوشش کریں گے یعنی پھر سے وہ چاہتے ہیں کہ ایران جس نے وہ اپنے کچھ قدم آگے بڑھائے ہیں نیوکلئر ایگریمنٹ کے برخلاف اور اعلان کر کے اس سے ایران واپس ہو جائے یہ ایک ایسی صورت ہے کہ یورپ خود نہ یہ تیہ کر پا رہا ہے کہ وہ امریکہ کے خلاف یا امریکہ کی مرضی کے خلاف وہ کتنا آگے بڑھ سکتے ہیں دوسری طرف وہ ایران سے کاروبار اور بزنس بھی چاہتا ہے تو یہ بہت دلچسپ ہے میں آپ کو بہت سی خبریں اب تک دیتا رہا ہوں ایک ایرانسمنٹ ہے کہ آج جیسا کہ آپ نے اب تک دیکھ لیا ہوگا میڈیا سٹار ورلڈ کی کا جو نظر دنیا پر کارکرم اب ہم اس کو ایڈٹ کر کے پیش کر رہے ہیں اور اس میں ہم کچھ اور کوالٹی ایمپرویمنٹ کریں گے آج پہلا دن ہے جو ہمارے ساتھی ہیں یہاں ہمارے ساتھ اسسٹ کرنے کے لیے موجود ہیں اس کے بعد ہم ہمیں یہ امید ہے کہ یہ میڈیا سٹار ورلڈ اور زیادہ بہتر کام کر سکے گا اس میں ہم کچھ انٹریوز کا سلسلہ بڑھائیں گے کچھ اور پترگاروں کو اپنے ساتھ جوڑیں گے اور وہ چیزیں آپ تک پہنچائیں گے جو آپ کو دوسرا میڈیا نہیں دیتا ابھی تک ہم کیول انتر راشتری خبروں زیادہ تر ہم اسی پر فوکس رکھتے تھے لیکن اب نیشنل خبریں بھی ہوں گی جو اہم خبریں ہوں گی اور ہو سکتا ہے اسٹیٹ لیول کی دلی کے اسٹیٹ لیول کی خبریں بھی کچھ خاص ہوں گی اور جو اور بہت سی ایسی خبریں ہیں جو عام طور پر میڈیا کور نہیں کرنا چاہتا یا نہیں کرتا یا کہیں سے اشارے ہوتے ہیں تو نہیں کر پاتا پتر کالیتہ کا جو حال ہے جو آج تک ابھی تک جو کچھ آپ دیکھ رہے ہیں پرنٹ اور الیکٹرانک میڈیا وہ چیزیں ہی دے پا رہے ہیں جو جس سے کوئی ناراض نہ ہو اور سرکار کی خسندی اور ان کو ایک طرح سے سیٹسفائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ ذرا علب قسم کا میڈیا اور بہتر میڈیا ہم آپ کو زیادہ سے زیادہ انفرمیشن پہنچائیں گے تاکہ آپ آنکھیں کھول کر کے اپنی زندگی گزار سکیں اور یہ سمجھ سکیں کہ ہماری سرکار اور انتراشتریہ سطح پر جو کچھ ہو رہا ہے وہ آپ کو سچائی تک ملتا رہے سچائی سے ملتا رہے اور سچائی کی ہی بات میں سمجھتا ہوں آخر تک چلتی ہے اور میڈیا سٹار ورلڈ نے جو پہل کی تھی آپ لوگوں نے بہت پسند کیا ہے پوری دنیا میں یہ میڈیا سٹار ورلڈ نظر دنیا پر کارکرم دیکھا جا رہا ہے میں سمجھتا ہوں کہ اب کے بعد ہم آپ کو کچھ اور بہتر خبریں دے پھائیں گے اسی کے ساتھ دیجئے اجازت دھنیواد شکریہ جائے بھارت جائے ہن موسیقی